موسیقی یہاں تک ہوا لیکن کتابوں کے مطالق ڈاکٹر اختر بستوی کہا کرتے تھے کہ اگر اپنی کتابیں کسی کوئی دوسرے کو دیتا ہے تو وہ بے وقوف ہے اور کہتے ہیں وہ اس سے بڑا بے وقوف ہے جو کتاب لے گیا اور واپس کر دیا ان کا تعلق شعبہ اردو گورکپور کی انیورسٹی سے رہا ہے آج ایک ایسی ہی شخصیت جن کا تعلق گورکپور شعبہ اردو سے رہا ہے لیکن آج وہ صحافت کے دنیا میں ایک میرو ماہ کے معنین چمک رہے ہیں لکنو کے اندر آگ سے منسلک ہے صحافت کے دنیا میں انہیں نئے قدم جمعے ہیں نئی تحریروں کو ایجاد کیا ہے ہمارے بیچ لکنو سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر اختر علی ڈاکٹر اکبر علی بلگرامی صاحب میں نہایت ادب کے ساتھ اکبر بائی سے گزارش کر رہا ہوں یہاں پر آئیں اور آج کس میں فلم میں ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے جنہ دبے اکبر علی بلگرامی آپ کی سماعتوں کے حوالے آج کیسے تقریب کے صدر عزت مہاب ڈاکٹر مسعود علیہ السلام عثمانی صاحب ہمیں فخر ہے کہ بطور ایڈیٹر آگ ہم نے آپ کی بہت سی تحریروں کو اپنے اخبار میں جگہ دے کے اپنے اخبار کا وقار بڑھایا ہے محترم اس کی تاہید کریں گے فروق صاحب میرے نہایت عزیز شاگرد تھے شاگرد چھوٹے بھائی اور بچا یہ بار بار میرے ماضی کو یاد دلا رہے ہیں گورک پوریوستی میں جو زمانہ ہم نے گزارا ہے وہ میرا ماضی ہے آج میں یو پی کے ایک نمائندہ اخبار آگ کا ایڈیٹر ہوں میں منسلک نہیں ہوں اس سے بلکہ میری ذمہ اس اخبار کی ادارت کی ذمہ داری ہے اور میرے ماتحت تقریباً دو سو کا عملہ ہے ریپورٹرز اور ڈسک کے لوگ تو یہ بزاہت ضروری تھی ہم کو بولنے دیجئے نا یہ بزاہت ضروری تھی کیونکہ میں اخبار کے ادارتی عملے سے منسلک نہیں ہوں بلکہ میں اس کا ایڈیٹر ہوں انفارمیشن کی ڈائری میں میرا نام جاتا ہے جو اخبار گورک پور آتا ہے اس کی پرنٹ لائن پر میرا نام ہے یہ صرف اس لیے میں نے بتایا تاکہ جو لوگ مجھ سے واقف نہیں ہیں کیونکہ گورک پور چھوڑے ہوئے تقریباً بارہ پندرہ سال مجھے ہو رہے ہیں لیکن یہ محبت ہے شہر گورک پور کی کہ یہاں کے لوگ جب کوئی بزم سجاتے ہیں بزمارائی کرتے ہیں تو اس ناچیز اور خاکسار کو یاد کرتے ہیں ان کی محبتوں کو میرا صدحہ سلام آج ہم لوگ گورک پور کی ایک محبوب شخصیت جناب حامد محمد حامد علی صاحب کی تیسری برسی پر ان کو یاد کرنے کے لیے اکھٹا ہوئے ہیں اب ہی آپ نے دیکھا کہ ایک مجلے کا جس کو مجلہ نہ کہہ کر کے ایک زخیم دستاویس کہا جائے اس کا اجرہ ہوا ہے اور کسی شخصیت پر یہ زخیم کتاب کی اشاعت اس بات کی زمانت ہے کہ وہ شخصیت کیسی ہوگی ابھی ہماری سینئر ڈاکٹر درخشان تاجبر صاحبہ نے بہت تفصیل سے حامد چچا کے متعلق بتایا اور ظاہر سی بات ہے کہ میری بھی علمیت میں اضافہ ہوا آپ لوگوں نے بھی کچھ حامد صاحب کے ان گوشوں سے واقفیت حاصل کی ہوگی میں بہت تفصیل میں نجا کر کے صرف حامد صاحب سے جو میری ملاقاتیں تھیں جس محبت سے وہ مجھ سے پیش آتے تھے ان تمام باتوں کا ذکر کر کے آئندہ مقرر کے لیے یہ اسٹوچ چھو دوں گا حامد صاحب عثمانی صاحب کو میں جو دیکھ رہا ہوں تو لگتا ہے کہ ایک ان کی جھلک جو ہے لگ رہا ہے کہ ایسے حامد چچا بیٹھے ہیں ان کے بیٹھنے کا انداز کچھ نقشہ بہت زیادہ مشابہت ہے رائع سی بات ہے عزیز ہیں تو وہ مشابہت ہوتی ہے حامد صاحب صاحب حیثیت تھے سونے کا چمچہ لے کر کے پیدا ہوئے تھے لیکن میرے والی صاحب یہیں گورکپور میں اینی ریلوے میں تھے تو میری تعلیم و تربیت اسی اسلامیہ کولیج یہ میری مادر علمی ہے آج اس کے اس پرشکو حال میں مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی مادر علمی کو جس حال میں چھوڑا تھا آج محبوب سید جیسے باکمال اور فوال مینجر نے اس کولیج کو وہ رونت بخشی ہے کہ یقیناً ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے میرے ساتھ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں میرے بہت سے ساتھی ہیں کچھ میرے جونئر ہیں میرے سینئر ہیں وہ میرے اس باعت کی تاہید کریں گے کہ آج کا اسلامیہ کولیج اور ماضی کا اسلامیہ کولیج زمین آسمان کا فرق ہے جب ہم لوگ یہاں داخل ہوئے اور جس انداز سے محبوب سید حارس نے ہم لوگوں کا استقبال کیا تو یقیناً دل میں ایک احساس ہوا کہ صاحب اولڈ بوائس کو بھی اس طرح اہمیت دی جاتی ہے اور یہ دوسروں کے لیے نصیت ہے جو لوگ اس طرح کے عودوں پر فائز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے درسگاہ یا اپنے کولیج اپنی یونسٹی کے صابر طالب علموں کو یاد رکھیں اور ان کو عزت دیں تاکہ ان میں جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں اس کولیج کے کام ہیں ہمیت صاحب علم دوست ظاہر سی بات ان کی علم دوستی پر گفتگو کرنا سورج کو آئینہ دکھانا ہے بہت سی جیسے مستقل جو حسد مہانی کا اس کو کتابی شکل میں یقجہ کیا اس کے علاوہ سب سے اہم کان بزرگوں کے اس کتب خانے کو انہوں نے محفوظ رکھا یقین جانیے لخنو میں بہت سے لوگوں کے فون میرے پاس آتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میرا تعلق شہر گورکپور سے ہے شہر حامس سے ہے تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ حامس صاحب کی لائبریری میں فلا کتاب ہے براہ مہربانی کوئی سبیل پیدا کر دیجئے تاکہ میں اس سے استفادہ کروں تو خوشی ہوتی ہے کہ صاحب پورے ہندوستان میں حامس چچا کی جو ذاتی لائبریری ہے اس کی دھوم ہے اس میں ایسے ایسے مقطوتیں ہیں ایسی ایسی نایاب کتابیں ہیں کہ لوگ لوگوں کی نگاہیں جو جویا ہیں علم کے ایسے علم کے جویا افراد کی نگاہیں حامس صاحب کی لائبریری کو تلاش کر رہی ہیں یہ کم اہمیت کی بات نہیں ہے بڑے بڑے کتب خانے سرکاری امداد پر چلتے ہیں لیکن ایک شخص کی ذاتی لائبریری جو ان کے بزرگوں کی میراز تھی اور ویراست تھی اس کو انہوں نے اس طرح سمحال کے رکھا اور اس میں اضافہ کرتے رہے کہ آج پورے ہندوستان میں حامس چچا کی ذاتی لائبریری کی ایک خاص پہچان ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس لائبریری میں جو کتابیں ہیں ان سے استفادہ کریں اس کے علاوہ ایک ان کی شخصیت کا ایک سب سے اہم پہلوں جو میں نے محسوس کیا کہ صاحب کوٹھی گلفشان کے دروازے صرف عمرہ اور رہوسہ اور صاحبہ دولت اور صاحبہ سروت اور صاحبہ منصب لوگوں کے لئے کلے نہیں تھے میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو جن کی رسائی کہیں نہیں تھی وہ حامی صاحب کے در پر جاتے تھے تو حامی چچا ان سے بھی اسی والہنہ انداز اور خندہ پیشانی سے ملتے تھے کہ آنے والا خود کو سمجھتا تھا کہ مجھے اس در پر وہ عزت ملی ہے جو کہیں آؤٹ نہیں ملے گی یہ بڑی بات ہے کسی کو عزت دینا خود کو عزت دینا ہے اور حامی چچا اس نکتے کو اچھی طرح جانتے تھے اسی طرح غربہ و مساکین کی امداد اس خاموشی سے بند مٹھی سے کرتے تھے کہ کسی کو معلومی نہیں ہوتا تھا تمام تعلیمی اداروں کو چلانا غربہ و مساکین کی مالی مدد کرنا لڑکیوں کی شادیاں کرنا لڑکوں کو تعلیمی وظائف اعلانیاں نہیں بند مٹھی سے ان کی تعلیمی صلاحیتوں کو مزید جلہ بخشنے کے لئے ان کی مدد کرنا یہ تمام خوبیاں اس شخص میں ہیں جس کی یاد آج ہم سب منانے کے لئے یہاں ہی کھٹا ہوئے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ بہت دنوں بعد مجھے گورکپور میں ایک ایسا سامین کا سنجیدہ مجمع ملا ہے جس میں سب اپنی جگہ افتاب ہیں چاہے جناب قیسر صدبوش صاحب ہوں قاضی صاحب آپ کے بڑے بھائی نائیم الرحمان صاحب قاضی صاحب ہمارے دوست کے والد نام ذہن سے نکلا ہے اور استفعہ حسین خانوادے کے ایک اہم فرد جناب ڈاکٹر اشرف صاحب آسیم گونڈوی صاحب ہمارے عزیز اعتشام افسر جن سے میرے بہت سے رشتیں ہیں اگر گرہیں کھولی جائشتوں کی تو کبھی یہ فوقیت پائیں گے کبھی میں فوقیت حاصل کروں گا ناصر لائبریری کے روح روح ناصر لائبریری کے روح روح جناب شبنم صدیقی صاحب روشن صدیقی صاحب اس طرح اور میرے دوست توقیر صاحب جو بہت پیچھے بیٹھے ہیں کالیج کے پرنسپل زفر خان صاحب ڈاکٹر ڈرکشن ڈرکشن تازور صاحبہ کا تو نام لہی لیا سلمہ ڈاکٹر ترنم اور تمام لوگ آپ ہسٹری کی اسکولر ڈاکٹر ڈرکشن صاحبہ کی بہت عزیز دوست نام میرے ذہن سے نکل لہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کی زمانت ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جو کسی جلسے میں شریک ہوں تو وہ جلسہ کامیاب سمجھا جاتا ہے اور میں محبوب سعید حارس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایک لائق فرزند نے اپنے باپ کی اپنے والد کی یاد میں ایک ایسی بدم سجائی ہے جس میں وہ لوگ شریک ہیں جو حامید صاحب کے اوصاف سے ان کی خوبیوں سے بخوبی واقف ہیں انہی سب الفاظ کے ساتھ میری ایک دیرینہ خواہش ہے جو آج میں اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں حارس کے لیے محبوب سعید حارس صلی اللہ ہوں کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ مادر علمی اسلامیہ کالیج جو ہے جو ابھی تک انٹر ہے اس کو ڈگری کالیج بنانے کی کوشش کریں اور میں طالبے کی یہ پورا مجمع کائید کرے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ اب جب میں اس کالیج میں آوں گا تو یہ کالیج ڈگری کالیج ہوگا ابھی راستے میں جناب خطباللہ صاحب جو ہمارے بہت سینئر صاحبی ہیں ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا ہم نے کہا ابھی نہیں ابھی انٹر ہے لیکن آج میں یہاں سے اعلان تو نہیں کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں محبوب سعید حادثے کہ وہ اسلامیہ کالیج کو ڈگری کالیج بنائیں تاکہ ہمارے لڑکے ہمارے گھر کے جو بچے ہیں جو دوسری جگہ آ جاتے ہیں وہ یہاں سے گریجویشن کی تعلیم حاصل کریں انہی سبرفاس کے ساتھ میں شکر گزار ہوں میں ممنون ہوں ساجید علی کمیٹی ساجید نے میرا تعریف کرایا جبکہ میں اس طرح کے تعریف کا حق دال ہوں شکریہ بہت بہت شکریہ اکبر صاحب یقیناً آپ کا اس شہر سے بھی تعلق رہا ہے بڑا پرانا رہا ہے اور آپ دنیا صحافت میں اس وقت جس مقام پر ہیں ہم اس بات کا بہت خوبی اندازہ بھی ہے راستو کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے راستو کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے میرے آداب پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے وہ لوگ یقیناً ہماری نظروں سے رفتہ رفتہ اوجل ہو رہے ہیں لیکن ان کی یادیں انہوں نے جو کارنامے انجام دیئے ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتے بلکہ میں یہ کہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ نئے نئے زاویے سے نئے نئے انداز سے ان کی شخصیت کو پرکھنے اور جاشنے کا کام چل رہا ہے